ویلکم ایک دوستو کیا ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بھائی 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 صاحب جب وکرم راتھوڑ آ جائے تو بھائی وہاں پہ تباہی نہ ہو ایسا کہاں پر لکھا ہے یس گئیز آج ہے ڈے الیون سنڈے ہے اور سنڈے کی فائنل ایڈوانس بوکنگ ریپورٹ آ چکی ہے جسے دیکھ کر دل خوش ہو گیا مطلب کہ ہم میں سے بہت سے بھائی لوگ دوست کہتے ہیں کہ یار ڈبل ڈیجٹ میں کولیکشن آ جائے مزہ آ جائے گا لیکن میں کہوں کہ بھائی آج ڈے الیون پہ خالی ڈبل ڈیجٹ میں ایڈوانس بوکنگ آ رہی ہے تو بوکس آفیس کولیکشن کہاں پر جانے والی ہیں اوہ بھائی صاحب مطلب آج سنڈے کے دن ہم کو جو اچیومنٹ چاہیے آج سنڈے کے دن ہمیں جو کولیکشن چاہیے اور میں گئیز پچھلے منڈے سے جب ورکنگ ڈے سٹارٹ ہوئے تھے تب سے لے کر آج تک بولوں کہ سنڈے پہ یعنی کہ آج مجھے ہندی سے تیس کروڑ چاہیے کتنا ہندی سے تیس کروڑ لیکن میں اگر بولوں کہ تیس کروڑ نہیں آنے والا اس سے بھی زیادہ آنے والا ہے تو یہ غلط نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ ابھی میں آپ کو گئیز آج ڈے الیون کی ایڈوانس بوکنگ ریپورٹ بتاتا ہوں اس کے بعد آپ لوگ بھی بولیں گے کہ آج تو لیٹرلی میڈنس ہونے والی ہے تو کیا سارا سین ہے؟ کمپلیٹ دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ ایسی اپ ڈیٹڈ ویڈیوز میں آپ کو لائکے دیتا رہا ہوں تو آئیے جانتے ہیں تو گئی سب سے پہلے ہندی لینگویج تو آج ڈے الیون یعنی کی سنڈے پہ ہندی سے ایڈوانس بوکنگ ہوئی ہے 11.97 کروڑ روپیز کی اگر میں اس کو 12 کروڑ بھی بولوں تو یہ غلط نہیں ہوگا بھائی آج سنڈے پہ خالی ہندی لینگویج تمیل، تیلگو، فورڈی ایکس، ایر آئی میکس ان چار ورزن کو سائیڈ پہ کر دو صرف ہندی سے کتنی ایڈوانس بوکنگ ہوئی ہے 12 کروڑ کی اور کل اگر میں سیٹرڈے پہ جاؤں دیٹ ٹین پہ تو دیٹ ٹین کی ٹوٹل ایڈوانس بوکنگ تھی 9.95 کروڑ روپیز کی اور ادھر ہندی میں 12 کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ تو آج کتنا بڑا جمپ آنے والا ہے مجھے بتانے کی بھائی صاحب ضرورت نہیں بڑھنی چاہیے اتنا نہیں 12 کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ کے ساتھ 4,31,000 ٹکٹ سے سولڈ اٹھوئے ہیں 4,31,000 ٹکٹ سے سولڈ اٹھوئے ہیں اور کل سیٹرڈے پہ پانچوں کے پانچوں ورزن ہندی، تمیل، تیلگو، آئی میکس، فورڈی ایکس پانچوں کے پانچوں ورزن کے ٹکٹس ملائیں بھی تو بنتے ہیں 3,40,000 اور آج سنڈے کے صرف ہندی کے جو ٹکٹ سولڈ اٹھوئے ہیں وہ 1,000,000 زیادہ ہیں یعنی کہ 4,31,000 میڈنس ہونے والی ہے شوز ہیں 13,363 اسی کے آس پاس ہیں ہندی بارک روڑ کی بوکنگ 4,31,000 ٹکٹ سے سولڈ اٹھ 13,360 شوز نو موو کرتے ہیں ساؤتھ کی طرف تامل لینگویج لگ بگ 28,00,000 کی ایڈوانس بوکنگ 19,414 انیس ہزار چار سو چودہ ٹکٹ سے سولڈ اٹھ 5,98 شوز اگر تیلگو کی بات کروں تو 29,45 لیک کی بوکنگ اور یہی سے آپ دیکھ لیں ہسٹری میں آج سے پہلے جتنی بھی ہندی موویز یا بولی ووڈ کی موویز کو ڈبڈ کر کے تامل اور تیلگو میں چلایا گیا تو تامل سے ہمیشہ زیادہ ریسپونس آیا تیلگو میں بہت کم ریسپونس آیا لیکن جوان کے ٹائنگ ذرا چک کریں تامل سے ایڈوانس بوکنگ ہوئی ہے 28 لاکی تیلگو سے ایڈوانس بوکنگ ہوئی ہے 29 لاکی اور اتنا نہیں تامل سے ٹکٹس ہولڈ اٹھ ہوئے ہیں 19,414 تیلگو سے ہوئے ہیں 19,417 بھلے ہی صرف تین ٹکٹس کا مارجن ہے تیلگو میں لیکن زیادہ تو زیادہ ہے نا اتنا نہیں تامل میں شوز ہیں 600 600 شوز ہیں تامل میں تیلگو میں ہیں 800 شوز 200 شوز کا ڈیفرنس تو اس ٹائم لیڈ میں ایڈوانس بوکنگ کی لیڈ میں تیلگو چل رہا ہے اور آج سے پہلے ایسا ہسٹری میں نہیں ہوا یہ بھی ریکارڈ شاروخ خان کے نام پہ ہے کہ انہوں نے تیلگو انڈسٹری میں بھی اپنا جلوہ جمعا کے رکھا ہوا ہے ایم ہی تو نہیں وکرم رہا تھوڑ بولتے دم ہے تب ہی نا تیلگو میں میں آپ کو بتاؤں ہندی موویز کا پتہ ہی نہیں ان کو چلتی نہیں ہے ڈبڈ وریجن میں مطلعہ ویسے تیلگو اوڈینس یا تمیل اوڈینس کو ہندی آتی ہے وہ فلم کو ہندی میں ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں لیکن جن کو نہیں آتی انہوں نے جو ڈبڈ وریجن میں ہی دیکھنی ہے تو ڈبڈ وریجن میں بھی تمیل اور تیلگو میں تیلگو میں سپیشلی اچھا ریسپونس دے رہا ہے تو مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے یہ اس لیے اچھا ہے کیونکہ فیوچر میں بہت بڑی بڑی موویز آنے والی ہیں وار ٹو آنے والی ہے بھی ٹائگر تھری آنے والی ہے ڈنکی آنے والی ہے ٹائگر ورسز پتھان آنے والی ہے انہف موویز ہے تو ان کو بھی تمیل اور تیلگو سے ویسا ہی ریسپونس ملنے والا ہے اور بھی بہت سی ہیں سو ناو آئی میکس ٹوئنٹی ایٹ لیکھ کی بوکنگ چار ہزار سات سو باسٹ فور تھاؤزنڈ سیون ہنڈ سکسٹی ٹو ٹکٹ سے سولڈ آؤٹ ایک ہنڈڈ ان ون ایک سو ایک شو ہے فور دی ایکس دس لاکھ کی بوکنگ ایک ہزار نو سو سولہ نینٹین ہنڈڈ ان سکسٹین ٹکٹ سے سولڈ آؤٹ سیونٹی فور شوز ٹوٹل اگر میں اس کو کرتا ہوں تو گائز یہ بنتا ہے ٹویلو پوائنٹ نائن فائف کروڑ روپیز گائز لگ بگ اگر میں اس کو تیرہ کروڑ بھی بولو تو یہ کل نہیں ہوگا تو گائز آج سنڈے پہ یعنی کہ ڈے الیون پہ تیرہ کروڑ کی اڈوانس بوکنگ ہوئی ہے اور کل ہوئی تھی نائن پوائنٹ نائن فائن یعنی کہ دس کروڑ کل سے آج تین کروڑ کی اڈوانس بوکنگ زیادہ ہے ٹوٹل 476,500 ٹکٹ چار لاکھ چہتر ہزار پانچو ٹکٹ سول ڈاؤ چودہ ہزار نو سو باتیس شوز یعنی کہ لگ بگ پندرہ ہزار شوز اگر میں کل کی بات کرو سیٹر ڈے کی تو کل شوز تھے چودہ ہزار آٹھ سو اور آ رہے ہیں چودہ ہزار نو سو باتیس جس ایک سو باتیس شوز انکریز ہوئے ہیں ان اڈوانس بوکنگ بھائی سب تین کروڑ انکریز ہو گئی ہے تو خود سوچیں اگر یہ شوز بیس ہزار تک جاتے جیسے ڈے ون ٹو میں گئے تھے بھائی میڈنس ہو جاتی میڈنس اتنا نہیں اگر میں گئیز آپ کو تھوڑا سا ڈیپلی بتاؤں تو ڈے ون کے اندر لگ بگ جوان کی بکنگ ہوئی تھی چالیس کروڑ ڈے ٹو کے اندر ہوئی تھی ٹوئنٹی ون کروڑ ڈے 3 کے اندر ہوئی تھی 34 کروڑ ڈے 4 یعنی کہ فرسٹ سنڈے پہ ہسٹری کریئٹ ہو گئی تھی وہ 44 کروڑ کی بکنگ ہوئی تھی پھر منڈ آ گیا 7 کروڑ کی بکنگ پھر 6.20 کروڑ کی بکنگ پھر 5.80 کروڑ کی بکنگ پھر 4.18 کروڑ کی بکنگ پھر فرائیڈ آ گیا یعنی کہ پرسو فرائیڈے تھا 4.71 کروڑ کی بکنگ پھر کل سیٹرڈے تھا 9.95 کروڑ کی بکنگ and guys so now day 11 یعنی کہ سنڈے 12.95 کروڑ کی ایڈوانس بکنگ 13 کروڑ کی بکنگ 4,76,500 ٹکٹ سالڈ آٹ and guys لگ بگ لگ بگ بھی 15,000 شوز اب guys دیکھئے بہت کم موویز ہوتی ہیں جو اپنے day 11 12 پہ آ کے double digit میں بکنگ کرتی ہیں تو یہاں سے guys ایک بات تو کنفرم ہے کہ آج walking audience نے تو guys آنا ہی آنا ہے سنڈے پہ سٹرڈے سنڈے بنا ہی walking audience کے لیے ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی guys آج جو advance booking ہمیں چاہیے تھی guys وہ مل گئی بہت کم موویز double digit میں چلی جاتی ہیں day 10 11 میں advance booking میں لیکن guys جوان گئی ہے so guys اگر ابھی میں اپنی prediction دوں تو let's suppose let's suppose ہمیں اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ morning afternoon and evening shows اچھے ہونے والے ہیں لیکن آج سنڈے ہے تو سنڈے کے night shows اچھے نہیں جاتے ہیں کیونکہ اگلا دن monday ہوتا ہے proper working day ہوتا ہے that's why کل سب لوگوں نے school colleges university business job پہ جانا ہوتا ہے تو سنڈے کے night اچھے نہیں ہوتے تو let's suppose اگر night shows اچھے نہ بھی ہو لیکن decent ہو جائیں then یہ فلم آج easily لگ بک 35 کروڑ کے آس پاس ہندی سے net collection کرے گی میں خالی ہندی کی بات کر رہا ہوں کامل تیلگو کو میں نے 35 کروڑ کرے گی کیونکہ میں ہندی کو ٹارگٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ابھی جو number 1 پہ ریکارڈ ہے غدر to 24 days 500 کروڑ اس کا ریکارڈ کا بیٹ ہوگا اس کا ریکارڈ بیٹ کرنا بہت ضروری ہے نہیں تو آپ کو پتا ہے جوان کر جائے گی مجھے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو آج آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جا رہی ہیں تھیٹر جوان کو دیکھ نے کے لیے اس پہ میں کمیونٹی پوسٹ کروں دیر